ایکس پرس سپورٹ پیج یہ ہمارے عوضہ داران کی کار کردگی ہے جو ہال آف فیم ہال آف فیم کیا ہے کہ اگر آپ نے ریڈ کلر کی جیکٹس پینا دی تین تین ہزار ڈالر دے دی ہے کیا سمی اللہ کو کیا حسن سردار کو کیا شہنات شیخ کو کیا اسلاح الدین کو ان سب کو تین تین ہزار اکثر رسول کو تین تین ہزار ڈالر کی ضرورت تھی آخر اولمپین اپنے آپ کو کیوں بدنام کراتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اپنے زمانے کے نامور فل ب ایک ہاکی اولمپین منظور الحسن صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں سلام علیکم منظور الحسن صاحب دی بارے جو اسلام بک صاحب منظور بھائی یہ کیا ہے یہ ہال آف فیم بنایا ہے بعض لوگ تو اس کو ہال آف شیم بھی کہتے ہیں کہ سیونٹی ٹو کے میونک اولمپکس میں فائنل میں شہنات شیخ نے اپنے جوتے میں تمگہ رکھا جس کی وجہ سے پاکستانی ہاکی ٹیم بین ہو گئی اختر رسول نے سپریم پورٹ پر حملے میں وہ ملوث تھے حسن صدار کے خلاف انکوائری ہوئی شہباز سینئر کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے پی آئی اے میں اسلاح ادین ٹین لے کر آئے واپس جب تو ڈی سی آر لے کر آئے اور کسٹم حکام نے انہیں دھر لیا تو یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ ہال آف فیم ہے یا ہال آف شیم ہے مزا صاحب آپ نے اتنا کچھ بتا دیا مجھے تو ویسے ہی اتنے آپ نے جو نام لیے ہیں ویسے ہی شرم آ رہی ہے ان کے مطلب کو بات کرتے ہوئے کیونکہ یہ وہ پلئیر ہیں یہ انہوں نے وہ حقیق کھیلی ہوئی ہے میں اس لیے کھیلی کہ انہوں نے سٹیٹر سے انجوائی کیا ان لوگوں کا برگیر ایر حمیدی ڈاکٹر تارک عزیز مطلب سکٹی کے کپتان سکٹی ایٹ کے کپتان منزود جنئر خالر محمود زکاہ الدین وحیر بھائی کرنل مدسر اگر میں ایک منہ میں تھا تھوڑا تھا اور اسے اوپر جانا چاہتا ہوں ابھی جو لوگ زندہ ہیں اور صحیح اسلامت ہیں ہوش آواز میں ہیں رشید یونی ہے نا جنہوں نے پہلے ریکارڈ بنائے اس کے بعد مطی اللہ ہیں اگر ان کو یہ کام کرنا تھا تو یہ اس طرح سے سلسلہ شروع کرتے ہیں اب وہ لوگ مطلب میں اپنے آپ کو ہم بھی کام تائم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں کیا گیا ان پلئیر نے ان کیا حضورت پڑی تھی جو گلوری آپ پاکستان کے لیے یہ لائے ہوں ہیں میں سمیتا ہوں کہ لوگوں کو دلوں میں جب ایک نام مقدم ہو جاتا ہے بستا ہے وہ ہارٹ آف دا فیم ہیں میں سمیتا ہوں کہ وی آر ہارٹ آف دا فیم ہیں لوگوں کے لیے یہ نہ شیم ہے فیم ہے نہ ہارٹ آف فیم ہے لیکن ہارٹ آف فیم جو مجھتا ہے جب آپ اتنی بڑی وکٹی لے گی آتے ہیں جیسے برگیٹری حمیدی ہیں دیکھیں ان کی بات بھی اختماعات حقیقی لیکن ایک چیز مجدور بھائی ہے انہوں نے کوئی کرائیٹیریا بنایا انہوں نے خود ہی اپنی کمیٹی بنا کر ٹیم پی ایچ ایف کے آفیشلز حسن سردار اسلاح الدین اور شہباز سینئر کو شامل کر لیا کیا اپنوں اپنوں میں ریوڑیاں باٹی گئیں وہ تو ظاہرن حقیقتاً بھی یہی ہے جو نظر آلا ہے جو پوری دنیا میں ایک مزاق بنا ہوا ہے جو ہمیں کوئی کہاں سے فون کر رہا ہے کوئی کہاں سے فون کرتے ہیں وہ سب یہ پوئی تھے یہ کیسے کر دیا گیا یہ جو آپ نے یہ باتیں کی لوگوں کو اس سے بھی زیادہ لوگوں کا معلوم ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہیں آپ لے کر کوئی ایسا کام کرنا تو ایک ایسا سلسل شروع کرتے ہیں جنہوں نے جن کی وجہ سے یہ حقیقی مدد قومی کھیل بنا ان کا نام دیا جاتا ہے وہ ان کو دیا جاتا کچھ اگر کام اچھا کرنے لگے تھے لیکن پھر انہوں نے وہی کیا کہ جہاں پہ کچھ چھوڑا سا عزت احسرام علی بات تھی تو ان پلے سے شروع کرتے ہیں جنہوں نے ابتدا کی تھی اس حقیق کو اچھا آپ یہ دیکھیں اس فیڈریشن میں سیکریٹری کو زبردست تنقید کا حدف بنایا جا رہا ہے مجھے یاد ہے آپ پاکستانی ہاکی ٹیم کے ساتھ مابستہ تھے آپ اور کرنن مدرسر ازگر اور ایٹلانٹا اولمپک سے قبل کیمپ لگا ہوا تھا ہاکی کلب آف پاکستان سٹیڈیم میں جو اب عبدالستار ایدی ہاکی سٹیڈیم ہے اور بغاوت ہو گئی تو اس بغاوت کا جو مرکزی کردار تھے شہباز سینئر وہ اس وقت سیکریٹری ہیں اپنے دوستوں کو نواز رہے ہیں کامران اشرف کمر ابراہیم محمد ارفان تو یہ ہو کیا رہا ہے منظور بھائی کیا ہاکی فیڈریشن صرف ایک چپ کی جانی ہے وہ تو حال اوپ سیم ٹیم کے ساتھ وہاں پہ آرمی ہاؤس میں بھی گئے ہیں مطلب یہ وہ بندے وہ طولہ جسنا بھی تھے وہ سب گئے ہیں مطلب یہ یہاں پہ تو کوئیشن ماز بنتے ہیں یہ چیزیں اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ چیز کو دینی ہے بانتے ہیں سوچ بھی جا لیکن ان کی اتنی سوچ ہی نہیں ہے کیا کریں وہ محدود ایک سوچ ہے اب یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے نا جب نائنٹی سکس اٹرام پر رہتے ہیں تو وہ خود کمیٹ کیا ہوا ہے کہ جس طرح بڑا حقیقی نقصان کو ہماری بغاورت سے ہوا ہے وہ کہیں نہیں وہ خود اسے کمیٹ کیا اور آج بھی مالے پاس ان کی قطعیں مجید ہیں لیکن آپ بکیہ نقصان سیکریریٹی بننے کے بعد ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں اوف کورس آپ کے سامنے ہیں جو آپ کی دو سال کی پرفارمیس ہے کہیں تو آپ کہیں نظر آئیں کہیں تو ابھی آپ نے دیکھیں نا ہم میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ہی ورلڈ الامر بنائی ورلڈ الامر میں کیا تھا آپ یہاں تھے آپ کے نیبر میں ہیں انڈیا آپ اس کے بڑے بڑے نام ہیں ان کو بلاتے کسی وہ نہ آتے بلے نہ آتے آپ ایک عجیب کرنا چاہتے تھے ان چیزوں کو تو اس طرح کیا جاتا ہے آپ نے چند بندوں کو وہاں سے بلا لیا جو چل بھی نہیں سکتے تھے کھیل بھی نہیں سکتے تھے ورلڈ الامر ورلڈ الامر ستر سالہ پول لیکجن ستر سال کے پول لیکجن ستر سال کے یہی تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں تو ورلڈ الامر ایسے نہیں ورلڈ الامر اس وقت بن دی ہے جب ایف ای ایچ کی کوئی ٹورنمنٹ ہوتا ہے وہاں سے کوئی علمپیک ہوتا ہے یا کوئی ورلڈ کپ ہوتا ہے وہاں سے وہ ایک کمیٹی بنتی ہے وہ ایک ورلڈ الامر جوز کر دی ہے لیکن ایک چیز بتائیے منظور بھائی ایک چیز بتائیے مجھے یاد ہے کہ یہ علمپینس کا کیا کرائیٹیریا ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے محمد ارفان ارفان ارفانہ ڈانس کر رہے تھے جب کردے گول سوڑیاں حلہ بول سوڑیاں وہ جب قاسم ریا پریزیڈنٹ تھے آصف باجوا سیکریٹی تھے اب وہ ان کے ساتھ لگیں کوئی کریکٹر ہے ان علمپینس کا یا نہیں ہے نہیں آپ دیکھیں نا میں نام تو نہیں لوں گا آپ نے خود ہی نام دے لی ہے مطلب میں تو یہی یہی تو پریشانی ہے میں برگیڈیر خالد سجار کوکر صاحب دے دو تین دفعہ اپنی ذاتیہ سیئے سے ملا ہوں کہ یہ بہت بڑی فیڈریشن اللہ نے آپ کو دی ہے جنہوں نے علمپی کے گولڈ میڈل ہیں آپ کے پاس ورلڈ کپ کے ہیں سالے دنیا کے گولڈ میڈل آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کی بڑی لمبی سوچ بچار کے ساتھ کام کریں وہ کہتے تھے ٹھیک ہیں لیکن پتہ نہیں اب کیا ان کے اوپر کیا اثر کیا بات کرتی ہے وہ بات سنتے ہیں پھر وہ اچھی طرح سنتے ہیں بیٹھتے ہیں کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اثر نہیں ہوتا بات کا لیکن بات لوگ کا یہ خیال ہے منظور بھائی کہ لوگوں کی اٹینشن ڈیورٹ کرنے کے لیے ہال آف فیم کا ڈراما رچایا گیا کہ ہم تو آکی کی ترقی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں حالکہ ان لوگوں نے اپنی ترقی کے لیے کام کیا تین تین ہزار ڈالرز لے لیے مجھے بتائیں پیسے سے کچھ ترقی ہو جاتی ہے پیسہ ان کو دہ 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 وہ بھی نہیں پیٹھ بڑتا ایسے نہیں ہوتا ہوتا ترقی تب ہوتی ہے جب آپ کی نیشنل ٹیم کہیں آپ کا کوئی ایمج بنے کوئی ٹیم بن رہی ہے نزل آ رہی ہے کہیں حقی ہو رہی ہے ابھی مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کتنے کروڑوں رویہ خرچ گیا ہے اس کے اوپر یہی پیسہ جا کے جہاں جہاں حقی ہوتی ہے جسٹرک میں جاتے جسٹرک کو مضبوط کرتے پھر ان کو آپ کا ملتے وہ چند بندے ابھی پیسے دنوں میں پڑھ رہا تھا پی ٹی وی کے اوپر حسن سدار اور وہ آئے ہوتا جی یہ ہمارے پاس پچیس بندے ہیں اب مجھے یہ بتائیے جب وہ خود ایک بندہ سیلیکٹر رہا ہے ایک بندہ اب تیم کا نینجر ہے چیز کوچ ہے اب اس کی اگر یہ سوچ ہے جی میں کیا کروں یہی تو پچیس ہمارے پاس بندے ہیں انہی سے ہم نے کرنا تو مطلب یہ ہے کہ دو سال سے آپ لگے ہوئے ہیں مجھے یہ بتا دیجئے کوئی بندہ دیر کی طرف گیا پچپن کروڑ روپے کس بات کے لیے انہوں نے حکومت سے پچپن کروڑ یہی تو پریشانی والی بات ہے پیسہ بھی ہے پیسہ ملا بھی ہے کہ ان چیز نظر آئے نا جی ہم کہتے ہیں جی نظر تو آئے کم لیکن ایک چیز اور منظور الحسن صاحب آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے سب لوگ بڑی آپ کی عزت کرتے ہیں آپ پاکستان کے ماہ ناس فل بیک رہے ہیں یہ اولمپین کے ساتھ پرابلم کیا ہے سمی اللہ ہمارے پرگرام میں آ کر سیکریٹری اور پریزرینٹ اور ساری اچھی چی باتیں کر رہے تھے درس دے رہے تھے جب انہیں تین ہزار ڈالر اور سرخ رنگ کی جیکٹ پینائی گئی تو وہ بھی مدہ سرائی میں چلے گئے یہ کیا سلسلہ ہے نہیں مجھے بتائیں پہلے پانچ بندوں کا نام آ رہا تھا سمی اللہ کا نام نہیں تھا پہلی بات یہ ہے جب پانچ بندوں کے شروع میں نام آ رہا تھا سمی اللہ کا نام کہیں نہیں تھا کیا انہیں قبول کرنا چاہیے تھا یہ جب وہ اتنا اچریٹری سائی نہیں نہیں بلکل دیکھیں اس طرح اس طرح دیسی بیان سمیتا ہوں میں ہوتا تو میں تو کبھی یہ کبھی ایکسپٹ نہ کرتا کیونکہ اگر پہلی دفعہ یہ پی اچ اے نے پانچ نام دیئے تو اس میں سمی اللہ کا ہوتا تو پھر وہ کوئیشن مارک صاحب ایکسپٹ کرتا یا نہ کرتا جب انہوں نے دو ہفتے تک پانچ بندوں کے نام آتے رہے اس کا نام نہیں اچانک اس کا نام آیا اور اس نے ایکسپٹ بھی کھا لی یہ لوگوں کے لیے بڑا سوالیت نسان بند گئے سمی اللہ میں بتا دوں بلکل بلکل ہمارے پروگرام میں آتے تھے آپ کا بہت بہت شکریہ منظور الحسن صاحب اور ہمارے پروگرام میں سمی اللہ آ کر کھل کر بات کرتے تھے اور سب ان کی بڑی قدر کرتے تھے کہ میری خود ان سے بات ہوئی کہ سمی اللہ صاحب کیا ہو اچھا کام اب کیا اچھا کام ہو رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا لگتا یہی ہے پاکستان میں ہاکی اولمپینز جو ہیں اگر انہیں کوئی عہدہ دے دیا جائے ڈالرز دے دیا جائے ایک سرخ رنگ کی جیکٹ پینا دی جائے تو سب کچھ وہ بھول جاتے ہیں